موڈی کے بھارتی فوج کے پاس نہ اسلحہ رہا اور نہ ہی اچھی خوراک بھارتی اوام موڈی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے چین نے بھارتی فوج کو بغیر ہتھیاروں کے لڑنے پر مجبور کر دیا اسلحے کے بغیر کیسے لڑیں گے بھارت کی سینہ سے فوجی گھروں کو بھاگنے لگے چین بھارت کے اندر گھسنے کو تیار موڈی سرکار اور بھارتی فوج سر پکڑ کر پیٹ گئے ناظرین اکرام ویڈیو کا آخاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام چین نے بھارتی فوج پر بڑا حملہ کر کے اس کی بولتی بند کر دی چین نے اپنے جدید جنگی ہتھیاروں سے بھارت کی فوج پر اپنی دھاک بٹھا دی لدھاک میں واقعہ بھارتی فوج کے اڈے پر چین نے اپنی کمال مہارت سے انتہائی کامیاب کاروائی کی جس کو دیکھ کر بھارت کی فوج بھی حیران رہ گئی چین نے اپنی کاروائی میں بھارت میں فوج کا اسلحہ اور خوراک کو نقارہ بنا دیا یہ جنگی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس نے اس طرح ساری دنیا میں ہلچل مچاتی ہو لیکن چین نے یہ بھی کر دکھایا بھارتی فوج جس کو اپنی مہارت اور تعداد میں زیادہ ہونے پر بہت زیادہ غرور تھا چین نے اس کی چھترول کر کے خود کو دنیا کی سپر پاور ثابت کر دیا بھارت کی فوج ہی یہ حالت دیکھ کر بھارت کی عوام شدید غصے میں آگئی موڈی سرکار پر اور موڈی سرکار پر پھٹ پڑے نہ اسلحہ ہے نہ ہی خوراک چین کے خلاف کیسے لڑا جائے بھارتی فوج سے فوجی گھر کو بھاگنے لگے چین بھارت کے اندر گھس رہا ہے ایسے حالات میں فوج سے فوجیوں کا گھر بھاگ جانا تباہ کن ثابت ہوگا کسی بھی طرح سے چین کو روکنا ہوگا نہیں تو یہ بھارت کو تباہ کر کے رکھتیں گے بھارت کے خفیہ ادارے کی ریپورٹ موڈی سرکار کو پیش بھارت فوج کی ایسی حالت دیکھ کر موڈی اور بھارتی آرمی چیف نے سر پکڑ لیے کیونکہ بھارت اور چین کے درمیان فوجی اور صفارتی سطح پر جاری بات چیت کے باوجود سرحد پر کشید کی برقرار ہے اور دونوں جانب سے حقیقی کنٹرول لائن پر فورسز میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھا جا رہا ہے ایسے وقت نے جب مشرقی لداخ میں لے سی پر وادی گلوان اور پونگانگ جھیل کے تعلق سے بھارت اور چین کے درمیان حالات پہلے سے ہی کشیدہ تھے ڈیپسانگ کے علاقے میں بھی بڑی تعداد میں چینی فوجیوں کے جمع ہونے کی اطلاع تھے بھارتی ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے متعدد خبریں شائع ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ دولک بیگ اولڈی میں بھارتیہ فضائیہ کی بیس سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیپسانگ میں وائی جنکشن یا پھر بوٹل لیک کہے جانے والے علاقے میں چین نے بڑی تعداد میں فوجیں تائنات کر دی ہیں اس سرحان کی تمام خبریں بھارتی فوجی ذرائع کی حوالے سے آئی ہیں جس کے مطابق چین نے اس مقام پر بڑی تعداد میں فوج کے ساتھ ساتھ بھاری فوجی گاریاں اور خصوصی فوجی ساتھ سامہ بھی جمع کر رکھا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں دو ہزار تیرہ میں بھی چینی فوجیوں نے ٹینٹ نصد کر لیے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان ہفتوں کی باتچیت کے بعد معاملہ حل ہوا تھا ناظرین اکرام ادھر بھارت کی جانب سے بھی سرحد پر فوجیوں کے بھیج جانے کا سلسلہ جاری ہے سری نگر لدداخ شہرہ پر بھارتی فورسز کی ہنگامی نکل و حرکت کا سلسلہ جاری ہے لشکروں کے کافلے فوجی سازو سامان بکتر بندگاڑیاں توپیں اور دیگر جنگی سازو سامان کشمیر سے لدداخ کی جانب منتقل کیے جا رہے ہیں جنگی تیارے فضا میں گشت کرتے دیکھے جا سکتے روسی ساخت کے بھارتی فضائیہ کے یہ بیشتر تیارے کشمیر میں پلواما کی ائر بیس سے پرواز بھرتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ خصوصی فوجی دستوں کو لیے پر تائنات کرنے کے لیے لدداخ پہنچا رہے ہیں بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے فوجی سطح پر کئی دور کی بات چید ہو چکی ہے اور صفارتی سطح پر بھی جاری ہے فوجی ذرائع سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ فریقین نے سرحد پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے تاہم زمینی سرگرمیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی اور حالات اب بھی کشیدہ ہیں بھارت کے ایک موقع کر انکریزی اخبارت نے لکھا کہ ڈیپسنگ کے بوٹل نیک علاقے میں اس وقت چینی فوج جہاں موجود ہے اسے اگر بھارت کے نظریے سے دیکھا جائے تو چین کی فوج بھارت میں ل اے سی کی تقریباً اٹھارہ کلومیٹر اندر ہے اخبار کے مطابق اس سلسلے میں جب بھارتی فوج کے ایک ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس خبر کی نہ تو تردید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تصدیق کی جا سکتی ہے ناظرین اکرام بھارتی فوجی سربراہ منوج نروانے لداخ کے دو روزہ دورے سے واپسی کے بعد آج نئی تلیمی سیاسی قیادت سے ملاقات کرنے والے ہیں جہاں وہ ل اے سی کی صورتحال کے بارے میں حکومت کو بریف کریں گے بھارتی فوجی سربراہ نے گلوان وادی میں چین اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے بعد علاقے کا دورہ کیا اس تصادم میں بھارت کا ایک کرنل سمیت بیس فوجی حلاق اور درجنوں زخمی ہوئے تھے اس دوران بھارت کے سابق وزیر دفاع ایک کے انٹونی نے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ل اے سی پر بھارت اور چین کے درمیان کئی مقامات پر اختلافات رہے ہیں تاہم گلوان وادی سے متعلق بھارت اور چین کے درمیان پہلے سے کوئی تنازہ نہیں تھا اور یہ بھارت کی سرزمین رہی ہے وہاں بھارت کی خود مختاری بغیر کسی تنازے کے رہی ہے بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے گلوان وادی میں بھارتی فوجیوں کی حلاقت کے بعد گل جماعتی میٹنگ طلب کی تھی اور پھر اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر نہ تو کوئی داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس کی ایک انچ زمین کسی کے قبضے میں ہیں لیکن بھارتی میڈیا نے سیٹلائٹ سے گلوان وادی کی لی جانے والی جو تصویریں شائع کی ہیں اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہاں چینی خیمے نصب ہیں اور تعمیراتی کام بھی جاری ہے سابق بھارتی وزیر دفاع اے کے انٹونی کا کہنا ہے کہ گلوان وادی میں چینی فوج کی تعمیراتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پینگانگ جھیل میں بھی چینی فوج اپنی پوزیشن روز بروز مستحق کر رہے ہیں اور بھارت کی پیٹرولنگ کا دائرہ بہت گم ہو گیا ہے ناظرین اکرام یہ امر واقعہ ہے کہ بھارت کی جنونی موڈی سرکار اپنے توسیر پسندانہ ازائم کی بنیاد پر آج پاکستان ہی نہیں چین کی خودمختاری میں بھی اپنے شرارتی ذہن کے تحت داخل در معقولات کر رہی ہے اور اس طرح وہ پورے خطے اور تمام اقوام عالم کا امن و سلامتی دعو پر لگا رہی ہے پاکستانی سوالے سے عالمی برادری کو مسلسل اگاہ کرتا رہا ہے کہ بی جے پی کی موڈی سرکار کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں اس لیے عالمی قیادتوں اور اداروں کو بھارت کے توسیر پسندانہ ازائم کے آگے بند بانتنے کے لیے موثر کردار ادا کرنا شاہیے بے شک پاکستان امن کا ادائی ہے اور خطے میں قیام امن کے لیے متعلقہ علاقائی اور عالمی فورمز پر کردار بھی ادا کرتا ہے مگر اس کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری سے بہر صورت تعبیر نہیں کرنا شاہیے موڈی سرکار تو اپنی اندھی طاقت کے زمیں بدمست ہاتھی کی طرح سب کچھ تحس نحس کرنے پر تلی بیٹھی ہے اگر بھارت کے توسیر پسندانہ ازائم اس طرح برقرار رہے اور وہ پاکستان کی سلامتی تاراج کرنے کی منصوبہ بندی میں مگن رہا تو پاکستان اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے بھارت کو ستائیس فرفری سے بھی تگڑا جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے عالمی قیادتوں اور اداروں کو یقیناً اس کا بخوبی ادراک ہوگا کہ دو ایٹمی ممالک میں بقاعدہ جنگ کی نوبت آئی تو پورے قررہ عرض پر اس کے کتنے مذہر اثرات مرتب ہوں گے اس کے باوجود اقوام عالم کی جانب سے بھارتی ازائم کے عبام کر بھی مسلسل مسلحت سے کام دیا جا رہا ہے اور مقبودہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے علاوہ کنٹرول لائن پر مسلسل جاری رکھی گئی اس کی اشتیال انگیزی پر بھی مہد زبانی جمع خرش والی مضمتوں اور رسمی قراردادوں کی منظوری کے سوا کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے بھارتی حوصلے بزید بلند ہوئے اور اس نے خود کو علاقے کا تھانے دار سمجھتے ہوئے خطے کے چھوٹے ممالک نیپال بھوٹان اور بنگلہ دیش کے علاوہ چین کے ساتھ بھی چھیر چھار کا سلسلہ شروع کر دیا اور لداخ سے ملحق چین کے علاقے پر کشمیر چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے بھارتی سورماوں کی لداخ کے اندر جا کر وہ ٹھکائی کی انہیں عملن چھتی کا دودھ یاد آ گیا انہیں عملن چھتی کا دودھ یاد آ گیا موڈی سرکار کے ہوش پھر بھی ٹھکانے نائے اور بھارتی فوجوں نے چینی فوج کو اشتیال دلانے کا سلسلہ جاری رکھا جس پر چین کی فوج نے پھر بھارتی فوج کا وہ حشر کیا کہ موڈی سرکار اب خفت میں دنیا کو اس کی داستان سنانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ناظرین اکرام آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں شکریہ